تھرڈ کلاس اسلام علیکم یونٹ نمبر دو آور سوسائٹی آج ہم پیج نمبر دو کی ریڈنگ کریں گے یعنی اس کا نیکس پیج آور سوسائٹی کا فرس پیج کے ہم نے ریڈنگ کر لی تھی اس کو آپ نے ہومورک کے طور پر آپ کو ڈیفیکلڈ ورڈز دیئے کے تھے جو آپ نے سپیلنگ یاد کر لی ہوگی ڈکٹیشن کے لیے ہیں ان کے اردو میننگ بھی دیئے تھے آپ کو ایہوک کہ آپ نے سارا کام کر لی ہوگا آج ہم اپنا اس کا نیکس پیج کے ریڈنگ کرتے ہیں جس لائک احمد فادر ایس سوسائٹی نیڈ پروفیشنلز اینڈ سکل پرسنٹو ورک ایفیشنٹلی احمد کے فادر آپ نے بتایا احمد کے فادر کیا گام کرتے تھے وہ کون تھے وہ ایک جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ کون ہوتا ہے صحافی انہوں نے بتایا کہ بلکل احمد کے ابو کی طرح سوسائٹی کو ضرورت ہوتی کچھ پیشاور لوگوں کی سکل پرسن اور مہار ماہر لوگوں کی جو اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں جو اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں سچ ایس جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، بزنس پرسن، ٹیچر، بینکر، اکاؤنٹن، ٹیلر، فیکٹری ورکر، کمپیوٹر اپریٹر، ایکس ایکٹرا کہ انہوں نے بتایا کہ ہر معاشرے کو کچھ پیشاوران اور ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے معاشرہ جو ہے آگے بڑھتا ہے یعنی معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو معاشرے کے لئے کام کرتے ہیں اس میں ڈاکٹر آتا ہے، انجینئر آتا ہے، وکیل ہے، بزنس پرسن ہے اور ٹیچر، استاد ہے، بینکر، بینک میں کام کرنے والے، اکاؤنٹنٹس جو ہمارے سکول میں اکاؤنٹنٹ کی فیس وغیرہ لیتا ہے اس طرح کے سارے کام جو ٹیلر درزی اور فیکٹری ورکر فیکٹری میں کام کرنے والے کمپیوٹر آپریٹر کمپیوٹر پر کام کرنے والے وغیرہ وغیرہ یعنی یہ کچھ لوگوں کو نے بتایا ہے جو کہ معاشرے کے لئے کام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے بہت بہترین کام کرتے ہیں جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے People in a society fulfill the need of one another and work together to resolve public issue People in a society معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسری کی ضرورت پوری کرنے کیلئے وہ مل جڑ کر کام کرتے ہیں fulfill the needs of one another یعنی ایک کی ضرورت دوسری کی ضرورت ایک کا کسی کو ضرورت ہے تو وہ ایک دوسرہ بن جائے کے اس کیلئے کام کر لیتا ہے اس طریقے کام کرنے سے and work together مطلب مل کے کام کرتے ہیں کھٹے کام کرتے ہیں تو resolve مطلب حل ہوتے ہیں public issue جو لوگوں کے عوام کی جو مسائلز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کرتے ہیں اچھا یہاں تک آپ نے کوئی سمجھ آگیا آگے ہے سن کی public issue معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو جو معاشرے کے کچھ اہم مسئلے ہیں وہ آپ کو یہاں بتائے گئے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے shortage of teachers teachers کی کمی ہونا یعنی سکول تو ہیں لیکن سکول میں اچھے teachers نہیں ہیں تو اس کے ویسے کیا مسئلے ہوتے ہیں وہ اس paragraph میں ہم پڑھیں گے we do not have and if schools and train teachers کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ضرورت کے مطابق and if مطلب کافی ہونا یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہے سکولوں کی کسی بھی سوسائٹی میں یا محلے میں جتنی سکولوں کی ضرورت ہے ایک تو پہلے وہ ہم پاس سکول کی کمی ہے and train teachers اور اس میں تربیہ تیافتہ teacher بھی نہیں ہیں especially in a rural areas خاص طور پر تہائی علاقوں میں جو گاؤں والے جو علاقے ہیں وہاں پر ہمارے پاس یہ ایک اہم مسئلہ ہے this problem need urgent attention because educational holds the key to the bright future this problem need urgent attention یعنی یہ جو مسئلہ ہے کونسا مسئلہ teachers کی کمی کا مسئلہ ہے اور اسکولوں کا مسئلہ teachers اسکول دونوں نہ یہ مسئلہ جانا اس کو need ضرورت ہے urgent مطلب فوری طور پر فوری طور پر فوری طور پر اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے attention توجہ دیں urgent attention فوری توجہ دینے کی ضرورتی ہے because کیونکہ education hold the key to a bright future کیونکہ تعلیم ہی مستقبل ایک روشن مستقبل کی زمانت ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی کی مطلب چابی ہے جیسے تعلیم میں آپ چابی ڈالتے تو کھولتے ہو نا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک روشن مستقبل ہمیں چاہیے تو اس کے لئے ہمیں پہلے تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے معاشرے میں رہنے کا shortage of schools and teachers نیکس کی سائٹ پہ جاتے ہیں نیکس جو پرابلم ہے وہ ہے poor severage system ٹھیک ہے severage ہم نے اس کو میننگ بتایا تھا یعنی میل وغیرہ یعنی جو گھروں کا گندے پانی کی جو نالیاں ہوتی ہیں جس کو عام میں نکاسی آپ بھی کہتے ہیں لیکن آپ مشکل کے بارے آپ سے اتنا سمجھ لیں جو ہمارے گھروں کا کچن کا واشروم باتروم وغیرہ جو پانی کے لیے ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے جو نالیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں severage system ٹھیک ہے ایوری ڈی وی کک ڈو دا لانڈری واش کار ٹیک شاور فلیش ڈا ٹوائلٹ اینڈ ڈو مینی ادر تنگ وید وارٹر آپ نے کہا ہے بلکل روزمارہ زندگی میں ہم کھانا بناتے ہیں پھل کھاتے ہیں یا کوئی سبجی وغیرہ پکاتے ہیں تو اس کو پہلے دھوتے ہیں ٹھیک ہے کس سے دھوتے ہیں پانی سے لانڈری یعنی جہاں دھو بھی خانہ جہاں پہ کپڑے دھولتے ہیں اپریستری بھی ہوتے ہیں کار واش اپنے کاروں وغیرہ کو دھوتے ہیں شاور لیتے ہیں نہانہ ہوتے ہیں ٹوائلٹ جاتے ہو تو ٹوائلٹ میں جو آپ نے ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد پھر اس میں پانی کے استعمال کرتے ہو اور بہت سے دوسرے ہم کام پانی کے ساتھ کرتے ہیں سمجھا گی نا آپ کو اچھا اب آگے نا ہم پوچھائیں جی ابھی جو آپ نے کبھی سوچا یہ جتنا بھی ہم ڈیلی پانی یوز کرتے ہیں آخر یوز ہونے کے بعد وہ جاتا کہاں پر ہے گھروں میں تو پانی نہیں کھڑا ہوتا آخر پانی جہاں کہاں رہا ٹھیک ہے سم ٹائم دس سیوریج از نور ڈیسپوز اور پروپرلی جی اب یہ جو پانی ہے گھروں کا جو گندہ پانی ہے اس کا ڈیسپوز کہتے ہیں بندوبست کھانے گا یعنی اس کو کوئی انتظام اور پروپرلی اس کا بعض وقت صحیح انتظام نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے یعنی اس کو گھروں سے نکلنے کے لئے جو نالیاں بنی ہیں وہ اگر خراب ہو جائیں وہ ٹوٹ پوٹ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یہ جو گندہ پانی جو گھروں سے جا رہا ہے وہ جمع ہو جائے گا آن روڈ اور سٹریٹ بکوز آف دا پور سیوریج سسٹم سیوریج کے خلط نظام کی وجہ سے یعنی ناکس نظام کی وجہ سے یہ جو گندہ پانی ہے یہ سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا ہو جائے گا آپ نے بعض وقت کہیں نہ کہیں یہ پانی دیکھا بھی ہوگا جہاں سے ہم چھلانگ لگا کے آگے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ یہ کہ بھی پائپ بند ہو گیا پائپ یا ٹوٹ پھوٹ گیا ٹھیک ہے تو وہ جو ٹوٹ والا حصہ ہے وہاں سے جتنا پانی وہ سارا آپ کے روڈ پر گلیوں میں بیتا ہوا نظر آئے گا it also get mixed with a water supply line بازو کا ٹھیک ہے اور جو ہمیں پانی آتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے یہ دونوں پائپ کی لائن بازو کا دونوں پائپ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا جو گندہ پانی ہے وہ ہمارے صاف پانی کی جو لائن سے اس میں mix ہو جاتا تو اس میں مل جاتا ہے causes disease پھر اس کے ویسے بیماریاں پیتا ہو جاتی ہیں like corla یعنی ہے ضائع بدحضمی ہو جاتی ہے یا پھر ایک اور بیماری ہے ڈائرلیا یعنی دس کی بیماری پیٹ خراب ہو جاتا ہے گندہ پانی جو ہمیں گندی چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی تو اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹا سمجھ آگیا ہے سب بچوں کو اب آپ نے کیا کرنا ہے آج جتنا ہم نے یہ پیج نمبر سکس کی ریڈنگ کی ہے آپ نے اس کے difficult words جو آپ کی بک میں ہیں جو میں نے underline کی ہیں اس کے spelling آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے urdu meaning بھی یاد کرنے ہیں کل اور لیکن آپ کو یہ بھی ہونے چاہیے کل میں آپ سے پوچھوں گے کہ کون کون سے ہم نے دو اس میں issues پڑھے تھے ٹھیک ہے جو ہمارے آج کل ہمیں معاشرے میں جو community میں رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں ہمیں جو دو ہیں آج ہم نے دو پڑھے اس کے اپنے مجھے کل بتانے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہمارا shortage of school and teachers دوسرا ہے وہ پور سیسٹم کا اکے اللہ حافظ